میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور قرآن مجید کے تعارف پر مشتمل مختصر سوالات کے جوابات بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی پچھلی آسمانی کتابیں تحریف یعنی رد و بدل کا شکار ہو گئیں مگر قرآن کریم چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس طرح محفوظ ہے کہ اس میں ایک زبر زیر یا پیش کا فرق بھی نہیں آیا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے سوال نمبر دو قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہنے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کے لیے محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور آقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر نو یعنی نئے سرے سے بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اتمنان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے سوال نمبر تین قرآن کریم انسانی زندگی کے کون سے پہلوں میں رہنمائی کرتا ہے اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام انسان کی انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض مشی سیاسی بین الاقوامی اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات موجود ہیں اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں کہ جن کا جاننا انسان کے لئے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے مثلا جنت اور جہنم کے بارے میں معلومات آئیے اب قرآن مجید کی حفاظت پر مشتمل سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر چار حفاظت قرآن کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعنی بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا گئے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں سوال نمبر پانچ قرآن مجید کس پر اور کتنے سالوں میں نازل ہوا اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً تئیس سال کے عرصہ میں نازل ہوا سوال نمبر چھے اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً تئیس سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جوں ہی کچھ آیات نازل ہوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبِ وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ اخنمائی بھی فرما دیتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے مختلف عوقات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے اس طرح جو جو قرآن نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا سوال نمبر سات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیا خدمات انجام دیں اس کا جواب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجہ کرا کے محفوظ کر دیا آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وحی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے سوال نمبر آٹھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے لیے کیا خدمات انجام دیں اس کا جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ قرآن کریم کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صبائدار الحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھیجوا دیں آئیے اب قرآن مجید کے فضائل پر بات کرتے ہیں سوال نمبر نو قرآن کریم کے دو فضائل بیان کریں اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے سوال نمبر دس قرآن کریم کی تعلیمات کے اقوام پر اثرات بیان کیجئے اس کا جواب ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے غالب رہے جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و بلندی سے محروم ہو گئے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سر بلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت نہ خم موضوعاتی مطالعہ نمبر ایک قرآن مجید تعارف حفاظت اور فضائل کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ موضوعاتی مطالعہ نمبر دو کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی